ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ کو معلومی ہے آپ ہر سنیچر کے دن صبح آٹھ بجے کے قریب قریب آپ تمام دوست احباب جو ہے دار العلوب ندوہ العلماء کے تعلق سے جتنے بھی ساتھی سوالات کرتے ہیں وہ تمام ساتھی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اس ویڈیو کے اندر ہم سمجھئے کہ آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں ندوے کے تعلق سے اسی سوالات کے جوابات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تو آج ہم پھر آپ کے سامنے اس ہفتے کا جو ہے سنیچر کے دنے پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور بہت ساری ساتھی سوالات بھی کیے ہیں ان کے جوابات بھی دینے ہیں اور ہم اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سب سے گزارش کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پوری ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ بعد آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے سب سے پہلا سوال آج کا ہے انہوں نے لکھا کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انہوں نے لکھا کہ حضرت ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ ڈائریک ندوت العلماء میں داخلہ نہیں لیا جا سکتا جی بلکل صحیح بات ہے اس کے لئے پہلے ندوت العلماء کے شاخوں میں داخلہ لینا ہوگا تو ہم مدرسہ سیدنا بلال ارادت نگر ڈالی گنج لخنو میں داخلہ لینے کا سوچ رہیں بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ یہ جامعہ تو ندوت العلماء کے شاخوں میں سے ایک شاخ ہے میرا سوال یہ تھا اس جامعہ میں کہاں تک کی تعلیم ہوتی ہے دیکھیں اس ندرے کے یہ سیدنا بلال کے اندر جو ہے جی دیکھیں مدرسہ سیدنا بلال جو ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اور بیشت مدرسہ ہے آپ کی چوائیس بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے بہت اچھا ہے اور اس مدرسے کے اندر جو ہے آلیہ اولا تک جو ہے تعلیم یہاں ہوتی ہے تعلیم کے سلسلے میں سوال کرنا چاہتا ہوں یہ سوال کرنا مناسب تو نہیں ہے لیکن فری بھی کر رہا ہوں اس مدرسے میں تعلیم کی کوالیٹی کیسی ہے دیکھیں اس مدرسے میں تعلیم کی کوالیٹی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اور میں ہوای فائلن نہیں کر رہا ہوں بلکہ ہمارے جو دوست تھے جو سیدنا بلال سے ہی ندرسہ علماء پہنچے ہیں شاک کے ذریعے سے تو ماشاءاللہ ان کی عربی صلاحیت بھی بہت اچھی ہے شیر و شاعری بھی ان کے اندر سمجھے کہ بہت شیر کا زخیرہ ہے اس لئے کہ سیدنا بلال میں بیعت بازی بہت ہوتا ہے اس طرح کے پروگرام میں پروگرام جو ہے بہت اچھے طریقے سے اور برچر کا بچے حصہ بھی لیتے ہیں یہ بہت اچھا ہے تو تعلیم کی کوالیٹی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے میری بھی یہی رائی اور خواہش بھی یہی ہے کہ آپ بالکل وہاں جا کے ایڈمیشن اللہ اور وہاں تعلیم حاصل کریں دوسری بات کیا اس مدرسے میں داخلہ لینا مستقبل کے لئے اچھا رہے گا جی بہت اچھا رہے گا مستقبل کے لئے بہت بیشٹ رہے گا اور بہت بہتر رہے گا جی اگر بتا دیں گے تو بہت مہربانی ہوگی جی تو فلاسہ کنام آپ کو پورے سوال کہ یہی ہے کہ ندرت العلماء کے جو شاق ہے مدرسہ سیدنا بلال یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا مدرسہ ہے اس مدرسے کے اندر ہمارا جانا بھی ہوتا تھا جو ہمارے ایک ساتھی ہے احسان آشرف صاحب تو وہ جو ہے جب وہ رہتے تھے تو ہم لوگ جاتے تھے ملنے کے لئے اور ہم لوگ پوچھتے بھی کیا اس کی تعلیم ہے کیا اس کے ماشاءاللہ بہت اچھی تعلیم میں بتا رہے تھے اور وہاں کے ٹیچر جتنے بھی ہیں بہت ہی صلاحیت من اور بہت ہی اچھے اخلاق والے ٹیچر سب ہیں ماشاءاللہ باقی ہر مدرسے میں کچھ ایک اصطاد ایسے ہوتے ہیں جو تو ایسا اونچ نیچ اور کچھ ایسی طرح کی بات ہے تو ہر ایک نسان کے اندر ہوتا ہے کہیں نہ کہیں چار پانچ لوگ ہوں گے تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ جو ہے تمام آساد ازا جو ہم با اخلاقی ہوں گے سب اخلاق مند ہوں گے اخلاق مند تو سب اصطاد ہیں لیکن کچھ ایک فطری چیزیں ہوتی ہیں وہ الگ ہے وہ اللہ کے طرف سے ہوتا ہے تو میں نہیں رہا ہے کہ آپ بالکل ایڈمیشن لیں وہاں جا کے اور آپ وہاں داخلہ کروائیں اور تعلیم حاصل کریں ماشاءاللہ بہت ہی ہے اچھی جگہ ہے بہت ہی اچھا مدرسہ ہے تعلیم بھی اچھی ہوتی ہوتی ہے تعلیم کی کوالیٹی بھی اچھی ہے رہنے سینے کے بھی اچھا خاصا انتظام ہے ہر چیز کا ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام ہے اس کے بعد ایک ساتھ ہی سوال کیا ہے کہ آپ کا کانٹیکٹ نمبر ملے گا ایڈمیشن کے تعلق سے بات کرنی تھی جی بالکل اس سے پچھلے ویڈیو میں بھی ہم نے کئی نمبر کئی مرتبہ ہم نے نمبر دیا ہے تو آج بھی اب ہم سے آپ کی سکین پر ایک نمبر دکھ رہا ہوگا اس پر آپ بات کر سکتے ہیں فون کر کے اور آپ کو انشاءاللہ ہم آپ کو بتلا دیں گے دوسری بات ایک ساتھی سوال کیے کہ بیہار میں کہاں کہاں اس مدرسے کا برانچ ہے یعنی داولوب ندوت العلماء کے بیہار کے اندر کتنے کہاں کہاں برانچ ہیں شاخ ہیں اس کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں تو دیکھیں اس کے بارے میں آپ کو بتلا دیں سب سے پہلا جو ہے جامعہ صدیقیہ ڈگروہ ہاتھ پورنیا بیہار ٹھیک ہے پورنیا کے اندر جو ہے ڈگروہ ہاتھ پورنیا جامعہ صدیقیہ اور اس مدرسے کے اندر آلیہ اولا تک تعلیم ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دار العلوم زیاء الاسلام بوجھ گاؤں پورنیا بیہار یہ بھی جو ہے سمجھئے کہ پورنیا کے اندر ہے بیہار میں اور اس کے اندر جو ہے سمجھئے کہ آلیہ اولا تک تعلیم حاصل کر سکتے ہیں تعلیم ہوتی ہے اس کے بعد مدرسہ اسلامیہ احسانیہ گوپال گنج بیہار اس مدرسے کے اندر بھی جو سمجھئے کہ آلیہ اولا تک تعلیم ہوتی ہے اس کے بعد ہے جامعہ عربیہ اشرفیہ نیاب بھوجپور بکسر بیہار یعنی بکسر میں یہ مدرسہ ہے اور اس مدرسے کے اندر بھی سمجھئے کہ آلیہ اولا تک تعلیم ہوتی ہے اس کے بعد ہے مدرسہ انوار الاسلام مادھو پور سیوان بہار اس مدرسے کے اندر بھی سمجھے کہ عالیہ اولا تک تعلیم ہوتی ہے جی سمجھ میں آرہی ہے نا میرے بات اس کے بعد مدرسہ چشمہ فیض ململ مدھو بھنی بہار اس مدرسے کے اندر بھی سمجھے کہ عالیہ اولا تک تعلیم ہوتی ہے اس کے بعد بہار میں ایک اور مدرسہ ہے دار العلوم سیدنا ابو عبادہ بن الجراح شنکر پور سپول بہار شنکر پور سپول بہار اس مدرسے کے اندر بھی سمجھے کہ عالیہ اولا تک تعلیم ہوتی ہے اس کے بعد جامعہ خلافہ راشدین مادھو پور پورنیہ یہ بھی مدرسے پورنیہ کے اندر ہیں اور اس کے اندر بھی سمجھے کہ عالیہ اولا تک تعلیم ہوتی ہے تو اتنے سارے سمجھے کے مختصر میں آج سمجھے کے سوالات بھی بہت کم ہیں تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ اتنے سارے مدرسے جو ہے سمجھے کہ اپنے بہار میں موجود ہے ابھی بھی اور اس مدرسے کے اندر آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے ہم ہمیشہ ہر ویڈیو میں کہتے آ رہے ہیں کہ بھائی ندوے کے کوئی خصوصی کے خصوصی اول کے اندر کوئی ساتھی ایسے جو اس سال گئے ہو وہ اگر دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں جو بھی ساتھی دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کے جان پہچان میں ہو اور آپ ویڈیو کو گروپ کے اندر بھی شیئر کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور جو ہے ان خصوصی کے طلبہ سے بات چیز بھی ہو جائے گی تاکہ ہم آپ کے سامنے کے ویڈیو لانے والے تھے جو کئی افتوں سے بول رہے ہیں تو ہمیں نمبر ان لوگوں کا نو ملنے کی وجہ سے بات صحیح سے نہیں ہو پا رہی ہے تو انشاءاللہ بہت جلد اور کوشش بھی کر رہے ہیں جب مل جائے گی جب ان سے بات ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بات رکھیں گے اور آپ کو بتلائیں گے کہ یہ کتابیں جو ہے اس کی تیاری کر رہے ہیں اور اسی کے تعلق سے آپ کے جو ہے سوالات ہوں گے آپ سے سوالات پیچھے جائیں گے تو کوشش کیجئے اور ویڈیو کو فیلائیے خوب شیئر کیجئے تاکہ فائدہ ہو اور دوست حباب کو بھی تاکہ وہ ابھی سے جو ہے تیاری کر رہے ہیں اور ابھی سے جو ہے اس کے اندر جو ہے لگ جائیں جی باقی جو ساتھی دعولوب ندبت العلماء کے اندر زیر تعلیم ہیں خاصت سے خصوصی اول کے طلبہ ان سے ہم گزارش کرتے ہیں ریکریشٹ کرتے ہیں کہ آپ گیا ہے ندبا مہت خوشی کی بات ہے آپ پیڈیوشن میں ہو چکا ہے تو کوشش یہ کیجئے کہ اپنے وقت کو موبال کے اندر بہت کم لگائیں زیادہ سے زیادہ کتابوں کے مطالعہ عربی کتابوں کا مطالعہ عربی کے اندر مہات حاصل کرنے کے اندر کرنے میں جو ہے کوشش کریں اور جتنا آپ محنت کریں گے جتنی آپ کوشش کریں گے تو کسی کہنے والوں نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ کوشش کرنے والوں کے کبھی ہر نہیں ہوتی ہے جتنا ہم کوشش کریں گے جس چیز کو سیکھنے کی اتنا جو ہے ہمارے اندر مہات پیدا ہو سکتی ہے اور مہات حاصل ہو جائے گی پہلے دنوں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے اس میں ایک بات حضری ہے کہ آج کل اکثر آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر یہ کام کریں گے تو اس کام کرنے سے کیا فائدہ تو جس کی وجہ سے شیطان اس کو بھاگا دیتا ہے اور وہ اس کام کو نہیں کرتا ہے دیکھیں کام کوئی بھی ہو آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ اس کو دلچسپی کے ساتھ دلجمعی کے ساتھ اچھی طریقے سے اچھے انداز میں محنت کے ساتھ خوشی کے ساتھ اگر وہ کام کریں گے محنت کریں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کامیابی آپ کو ملے گی تو ملے گی انشاءاللہ یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے تو لہذا کوشش کریں کہ آپ جس کام میں بھی لگے ہوئے ہیں کوئی بھی کام ہو دینی مدارس کے تعلیمی حاصل کر رہے ہیں یا دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں کوئی بھی کام سیکھ رہے ہیں تو آپ اس کام کو فوکس کر رہے ہیں یہ نہ سوچیں گے اس کام کو کرنے سے کیا فائدہ ہے اس کام سے کیا ہونے والا ہے کچھ نہیں بھائی یہ سب شیطانی خیالات ہیں اس کو آپ پیچھے پسے پشٹ ڈال دیں اور اپنا کام کرتے رہے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آگئی ہوگی جو بھی سوالات تھے وہ بھی ہم نے جواب دے دیا ہے اور پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوالات ہو تو آپ بے دھرک پوچھ سکتے ہیں جتنے سوالات ہو آپ پوچھے ہیں اسلامی سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں مسئلہ مسئلہ یہ تعلق سے کوئی بھی بات ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اور بھی جو کچھ اسلامی باتیں ہیں اور بھی کسی تعلق سے کوئی باتیں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے بھرپور جو ہے جوابات دینے کی آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے چلیے مجھے اجازت دیجئے اپنے دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے اور دوست احباب کے ساتھ بھی ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کومنٹ ضرور کریں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور پوری ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ تھینکیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ